یہ جو اڈوں والا معاملہ ہے کہ امریکہ کو اڈے دے رہا ہے پاکستان یہ شروع ہوتا ہے ایپریل میں جب امریکن سینڈرل کمانڈ سے وہاں ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوتا ہے اور بریفنگ میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ہمسایہ ملکوں میں کوئی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں جہاں سے ہم افغانستان میں اپنے ایریل سٹرائکز جاری رکھ سکیں اور کنٹرول کر سکیں چیزوں کو افغانستان سے باہر رہتے ہوئے تو پہلے شک کیا گیا کہ پاکستان یہ ایک ایسی جگہ ہے جو ان کو سب سے زیادہ سوٹ کرتی ہے پھر یہ کہا جانے لگا کہ پاکستان اس بات کو جان لے کہ خراب حالات کی سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ پاکستان کو ہوگا اور پھر اڈوں کی بات ہوئی افغان میڈیا نے کلیم کیا ہے کہ پاکستان میں قرمزلہ کے اندر دو جگہوں پہ جبکہ پارا چنار میں ایک جگہ پہ اور دیگر کچھ جگہوں کے اوپر امریکنز کو فیسیلیٹیٹ کیا جارہا ہے ان کو اڈے جیے جارہے ہیں طالبان نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے لیکن انہوں نے ملک کا نام نہیں لیا بظاہر جو خبر میں نے پڑھی ہے وہ پڑوسی ملک ایسے کر کے بات کر رہے ہیں تو شہداد چودری صاحب ایکچولی ہے کیا آپ کی فائنڈنگز کیا ہے اس میں دیکھیں انیس سو اٹھانوے میں ابھی جب یہ نائن الیون ظاہر ہے نہیں ہوا تھا اور صرف القاعدہ یا اسامہ بن لادن کی موجودگی ڈیٹرمن ہوئی افغانستان میں اور وہاں پر امریکہ نے حملہ کرنا چاہا اس وقت ہم نے کوئی بارہ سو سٹھ سٹھ یو این ایسی ریزولیشن پہ سائن نہیں کیے تھے ترہ سو تہہتر ریزولیشن پہ سائن نہیں کیے تھے یو این ایسی کی یہ ابھی تک نہیں پاس ہوئی تھی جس کے ہم سگنیٹری بنے بلکہ ساری دنیا ہی سگنیٹری بنی جب وار آن ٹیرر سیکیورٹی کانسل نے ڈیکلیئر کر کے تو ساری دنیا پہ لاغو کر دی جہاں جہاں پر ان کو اس طرح کے خطرات موجود نظر آتے تھے ابھی تک یہ نہیں ہوا تھا 1998 میں جنرل زنی بیٹھے ہوئے تھے چیف آف آمین سٹاف جنرل جنگیر کرامت تھے ان کے دفتر میں اور انہوں نے کہا کہ اب جب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو اس لیے بیٹھا ہوں کہ اس وقت آپ کے علاقے سے بہت سارے میزائل کم از کم دو دھائی سو تین سو میزائل جو ہے وہ اس وقت آپ کے علاقے سے فلائی کرتا ہوا جلال آباد جا رہا تو اس لیے بیٹھا ہوں کہ آپ کو گھورانا نہیں چاہیے اور آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہنے کا مطلب یہ ہوا جب جلال آباد پہ اٹیک کرنا تھا جب کسی اور جگہ پہ اٹیک کرنا تھا مثال کے طور پہ اگر ان کو دورہ بورہ میجاب اٹیک کرنا تھا اس قسم کے تو وہ جہاز پاکستان سے ٹیک آف نہیں کیے تھے وہ میزائل پاکستان سے نہیں مارے گئے تھے امریکہ کے پاس یہ تمام سہولتیں موجود ہیں اگر وہ افغانستان میں وہاں پر آ کر اپنا کوئی کسی قسم کا ایکشن آپریشن کرنا چاہتا ہے دوسری بات اگر افغانستان میں اتنا ہی امریکہ کوئی شوق ہے وہاں پہ معاملات کا دھیان کرنے کا تو میرا خیال ہے بہت بڑی بیوکوفی ہے اتنے اپنے اپنے اپنی انکلنگ کے باوجود کہ افغانستان میں نظر رکھی جائے کہ اس وقت چھوڑ کے جا رہے ہیں چھوڑ کے جانا تو نہیں چاہتا یہ با ٹھیک ہے رک جانا چاہیے بجائے اس کے وہ بولیں کہ میں نے جو خرب ڈالر وہاں پہ خرچ کیے بیٹھ کے افغانستان میں وہ مجھے پسند نہیں ہے اب میں پاکستان میں بیٹھ کے ایک خرب ڈالر پسند کروں گا یہ دوسری بات ہوگی تیسری بات آج کے دور میں امریکہ نے اپنی نیشنل سٹریٹیجیک اسیسمنٹ کے اندر واضح طور پر بتا دیا اور کہا کہ ہم اپنا جو دھیان جنگ کی قیفیت کا ہے جو جنگی حالات کے اندر ہے جو کہ ایک ہائر سٹیٹ آف پرپیرنس ہوتی ہے وہ ہم چین کے خلاف ساؤتھ چائنہ سی میں لے کے جا رہے ہیں جس کو ہلری کلنٹر کے زمانے میں پیورٹ ٹو دے ایسٹ کا نام دیا گیا ٹرمپ نے اس کو ایک اور قدم آگے لے کے گیا اور اب بیٹن نے اس کو موقع ملا اس نے کہا کہ میں فوجہ نکال کے تاکہ میرا دھیان افغانستان جیسی جگہ پر نہ بٹے بلکہ میں وہاں جاؤں جہاں پر کے مجلس کی ضرورت ہے یہاں پر انڈیا بھی ایک طرف بٹھا دیا اس کو تھوڑا بہت کے چاپ بھی ذمہ داری ادا کریں ساتھ اسرائیل کو سینٹ کوم میں لے آیا پروم دی نوردن کمانڈ نوردن اٹلانٹک کمانڈ جو ہے اس کو لا کے اب سینٹ کوم کا حصہ بنا کے اور پھر میڈل ایسٹ میں اس کو اتنا کچھ دے دیا کہ ایک قسم کا جو امریکہ کی غیر موجودگی ہے ایکٹیو موجودگی اس کی ایکٹیو موجودگی کی بجائے اب کہیں نہ کہیں پہ اسرائیل کی موجودگی رہے گی انہوں نے انٹیرم ان کو بلڈ اپ کرنا ہے لوجسٹک سپورٹ چاہیے اور اس کے بعد پھر اس نے آگے یہ اب کیا چیزیں ہیں جن کے بارے میں افغان میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو وہاں لوکلز کہہ رہے ہیں کہ ہلی کپٹرز آ رہے ہیں جا رہے ہیں کیا امریکہ کو ان خلا میں مدد مل رہی ہے وہ اپنا سامان نکال رہے ہیں ان ایریاز میں رکھ کے لے وہ تو نکالیں گے وہ تو شکر کرے نکال رہے ہیں ایر لائنز آف کمیونکیشن گرانڈ لائنز آف کمیونکیشن دوزار ایک سے آج تک مکمل طور پر اسی طریقے سے فعل ہیں ویسے ہی چل رہی ہیں تو اگر کچھ جبوں کے اوپر کچھ ناکابندی ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ امریکنز اپنا سامان نکالنے کے لیے فیسلیٹیٹ ہو رہے ہیں یہ کوئی فوجی اڈے نہیں ہے نہیں دیکھئی انہوں نے تو سارا سامان سی سیونٹین میں ڈالتی ہیں اور وہاں سے فلائی کر کے باہر لے جاتے ہیں تو میرے حال ہے بہت کم ان کی ڈیپینڈنس پاکستان کے جی لوگ کے اوپر گرانڈ لائنز آف کمیونکیشن کے اوپر دیکھئیے افغانستان کیا بولے گا انڈیا کیا بولے گا کوئی اور تیسرا کیا بولے گا وہ اس کو چھوڑ دیجئے ایک اور پینلی بات کر دوں کیونکہ یہ پھر ہماری بیعث میں آ جائے گی کہ ان کے ڈیپٹی سیٹی اور ڈیفینس نے وہاں پر ڈی پوزیشن دیتے ہوئے کانگریس کے اندر دو سوالات کا جواب دیا اسے ایک سوال پوچھا گیا کہ جب آپ اپنی افباج کو نکال رہے ہیں تو آپ نے اشور کر لیا کہ اس کا ڈیفینس کیا ہوگا انہوں نے کہا جی ہم مکمل طور پر اس کا دفاع کریں گے اور ان کے کمانڈروں نے بھی یہ بات کی نمبر دو ان سے یہ پوچھا گیا کہ اگر وہاں پہ حالات اور خراب ہو گئے تو پھر اس صورت میں آپ کیا کریں گے انہیں کہا ہم اپنے دوست پاکستان سے بات کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے رہے ہیں ہم وہ تعلقات جاری رکھیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان وہاں پر امن لانے کے اندر مدد کرے اب امن لانے کا مطلب یہ ہے کہ انٹر افغان پاکستان ڈائلوگ میں مدد کرے طالبان پر سرسوخ استعمال کرے یا کس طریقے سے استعمال کرے تو میرا حیال ہے کہ پاکستان کو بھی اسی حد تک ہی رہے کے تھنڈا تھنڈا کر کے پینا چاہیے ہمیں بہت زیادہ اس چیز کو بڑھاوا دے کے ایسی ہائپ نہیں کرنی چاہیے جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے بارال ہائپ کریٹ ہو رہی ہے مضربان صاحب گورنمنٹ کی ہینڈلنگ کے بارے میں آپ بتا دیجئے کہ کیا ٹھیک ہینڈل کیا ہے شامحمد قریشی صاحب کا سٹیٹمنٹ فورن آفس کا سٹیٹمنٹ لیکن اس کے باوجود سوالات اور سوالات کے بعد پھر سوالات اور پھر افوائیں بھی پھیل رہی ہیں کیا اتنا کلیر کرنا کافی ہے کہ ہم کوئی فوجی اڈڈا نہیں دے رہے یہ صرف لائنز آف کمیونکیشن نہیں میرا خیال ہے عمران اتنا آسان نہیں ہے میرا خیال ہے مجھے کافی جو ہے تشویش ہے اس چیز پہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس چیز پہ کہ پوسٹ امریکن ایگزٹ فرم افغانستان پاکستان میں کیا سٹیویشن ہوگی اور یہ یاد رکھیں کہ ان کے آوٹلٹس پاکستان میں موجود ہوں تاہیان کے اور وہ جو اس طریقے کی وارننگ دے رہے ہیں وہ صرف اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ یہاں اڈے نہیں ہوں گے اڈے ہوں گے ایون جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے وہ اس کے حوالے سے بھی ان کو خدشات ہیں اور وہ صحیح ہیں غلط ہیں الگ بات ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں جب نائن الیون کے بعد شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان سوات مالاکن یہ سب بریڈک گراؤنز بن گئے تھے اور اس طرح کی وہ وہ بلکل وہ چاہتے ہیں کہ طالبان چاہتے ہیں کہ افغانستان پھر کمپلیٹ ان کا کنٹرول ہو اور شاید اس مرتبہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی کسی بھی انوارمنٹ ہو ان کی کوئی بھی سٹریٹیجی ہو سکتی ہے تو میرا خیال ہے انہوں نے بیسکلی افغانستان میں کیونکہ افغانستان میں ان کی جو لڑائی اب ہونے جا رہی ہے وہ دائش سے ہونے جا رہی ہے اور وہ ایک اگین مجھے تو پھر جو ہے ایک سیول وار نظر آتی ہے افغانستان میں امریکنز کے جانے کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ سوویٹس کے جانے کے بعد کتنی کلنز ہوئی تھی اس نے افغانستان سے جب بھی کوئی بیرونی حملہ اور واپس نکلا تو پھر اس کے بعد وہ آپس میں لڑے ہیں اور ان کا یہ پرانا ایک پیٹرن چلا آرہا ہے تو اس کے نتیجے میں پاکستان سفر کیا ہے یعنی پہلی افغان وار بھی اٹھا لیں پاکستان آج تک ان تیس چالیس لاکھ لوگ کو آج بھی جو ہے پاکستان اس کا حوض بنا ہوا ہے اور پھر اسی کے اندر اسی کے اندر فورن جو مجاہدین تھے وہ پھر ملٹنس ہو گئے وہ پاکستان میں ہی رہے وہ سردادہ تر اور یاد رکھیں کہ مشرف کے پیرٹ میں کچھ اڈے استعمال ہوئے تھے پاکستان کی سن میں ایک ایپورٹ سے جاز جایا کرتے تھے باقاعدہ اس کو اور پھر اس کو ایک نولیج بھی بات نہیں کیا پھر اسے ختم بھی کیا گیا تو وہ شک جو موجود ہے وہ موجود رہے وہ انکالڈ فور رہے اور جس طرح بھی شہداد صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسی کیا ضرورت ہوگی امریکنز کو اس وقت یہاں اڈے رکھنے کی لیکن صرف اڈے کی وجہ سے نہیں ان کی وارننگ کو ہم صرف اس وجہ سے نہ لیں کہ پاکستان یہاں اڈے دے رہا ہے یا نہیں دے رہا وہ امریکن اور پاکستان کی ریلیشنشپ کو بھی بہت اس لیارشک کی نگاہ سے دیکھیں گے اور یہ ہی ہمارے لیے سب سے سنسٹیب ہے